موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا آج کی کہانی ذرا چھوٹی سی ہے کیونکہ وہ جگہ اب ہم نے چھوڑی نہیں ہے دو دے بارے چکی گل کرنی ہے کی دسنے لیکن یہ ہمیں تجھ کے جہانگیری سے جہانگیر بتاتا ہے کہ بھائی یہ راولپنڈی سے جب آپ آگے چلتے ہیں تو اگلی جو پڑھاؤ پڑھتا ہے وہ ہے خربوزہ کا اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک سرائے ہے جس کی جو گمبد ہے وہ خربوزہ کی شکل کا ہے تو اس لیے اسے سرائے خربوزہ کہا جاتا ہے اور ویسے تو بابر نے بھی اپنی تزک میں اس کا ذکر کیا ہے سرائے خربوزہ کا یہ ہمیں جہانگیر تھوڑا سا آگے جا کے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ جو تھا نا گکھڑ لوگوں نے بنایا تھا پہلے زمانوں میں اور ہمیں پتا ہے کہ گکھڑ یہاں پہ پھر والا کا قلعہ نزدیک کیا اسلامباد سے تھوڑا سا پہاڑوں کی طرف اور یہ یہاں پہ کافی سالوں سے کافی صدیوں سے رہتے تھے تو جہانگیر کہتا ہے کہ جی گکھڑوں نے بنایا تھا اور ان کی یہ آکٹرائی پوسٹ تھی یعنی یہ آنے جانے والوں سے چنگی لیا کرتے تھے وہ ٹیکس نہیں ہوتا جو گزرگاہ کے اوپر لگایا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی رواج تھا تو یہ جو سرائے خربوزہ ہے یہ میں نے پہلی بار جب دیکھا ہے یہ کوئی انیس سو ترانوے چرانوے کی بات ہے اس کی دو طرف کی جو دیواریں تھیں وہ ابھی قائم تھیں اور کوئی ایک آدھا وہ جسے برج کہتے ہیں وہ بھی تھا لیکن جو ایک چیز دیکھنے والی تھی اور جو میری یاد داشت میں ہے میرے پاس اس کی تصویریں کوئی نہیں ہیں انیس سو چرانوے کی کھیچی ہوئی لیکن جو میری یاد میں ہے کہ جو مغرب کی دیوار تھی ویس کی دیوار جو تھی اس کے ساتھ ایک مسجد جڑی ہوئی تھی جسے کہتے ہیں نا فلش ویڈ دا وال وہ مسجد تھی اور اس کا جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے اوپر جو اس کا مین گمبڑ تھا جو بڑا گمبڑ تھا وہ واقعی خربوزے کی طرح اس کے پھانکیں بنی ہوئی تھی تو شاید یہ ہی وہ ہوگی لیکن اب چونکہ نہ میرے پاس کوئی تصویر ہے اور اب جب دوہزار انیس میں میں دوبارہ دیکھنے گیا ڈاکٹر عبدالعظیم صاحب کے ساتھ تو نہ تو مغرب والی دیوار رہی ہے اور نہ اس کے ساتھ کی کوئی مسجد رہی ہے وہاں پہ گھر بن چکے ہیں یہ آپ کو میں جو تصویر دکھا رہا ہوں اس میں کونے کی ایک یہ برجی ہے اور اس کے پیچھے آپ کو گھر دکھ رہے ہیں اور بس یہ تھوڑی سی کوئی ایسے پچاس ساٹھ فٹ کی یہ رہ گئی ہے اور تھوڑی سی ایک سائٹ کو اور رہ گئی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ پہ بھی آپ کو اس کے دیوار کو ڈھا دیا گیا ہے اور وہاں گھر بن گئے ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پتھر کی جو سرائے کی دیوار ہے وہ جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آگے کسی نے وہ سیمنٹ بلوکس کی دیوار بھی کھڑی کر دی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز انقریب باقی بھی جو ہے ڈھا دی جائے گی اور گھرور بن جائیں گے اور ایک تصویر میرے پاس اور تھی جس کے اندر یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم کتنی قدر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ کچرے کا ڈھیر اس کے آن نیچے لگایا ہوئے سرائے خربوزہ کی فصیل کے نیچے اب سرائے خربوزہ میں سوائے اس چھوٹے سے ٹکڑے فصیل کے ٹکڑے کے اور یہ جو برج آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے اور کچھ نہیں رہا تو مزید کوئی کہانی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کہانی تو تب ہی بنتی کہ اگر ہم اندر جا کے کچھ دیکھ لیتے کوئی لوگوں سے بات کرتے اگر اب آپ جا کے بات کریں وہ کہیں گے نہیں ایسا تو کبھی تھائی نہیں کیونکہ یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں کہ نہیں جی نہیں اسیٹ آیا ہے مدکی کرنا سی پرانا تو اس لیے وہ جو ہے وہ اب وہاں پہ کہانی کوئی نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب جہانگیر یہاں آ رہا تھا تو پہلے وہ راول پنڈی رکا اور وہ کہتا ہے کہ جی راول پنڈی جو ہے نا یہ گکھڑ زبان کا لفظ ہے اور یہ ایک ہندو نے یہ شہر آباد کیا تھا اس کا نام تھا راول اور گکھڑوں کی زبان میں پنڈی گاؤں کو کہتے ہیں یا شہر کو کہتے ہیں کہندہ تھا ٹھیک ہے ہماری زبان میں پنڈی یا پنڈی جو ہے وہ اپنا آبادی کو کہتے ہیں اور راول ہمارے یہاں ایک عام نام تھا پنجاب کے اندر تو اس نے ایک بات اور بڑی دلچسپ بتائی ہے کہتا ہے یہاں یہ جگہ بڑی ہوا تازہ تھی یہاں پہ تو میں یہاں رک گیا راول پنڈی کا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک ندی گزرتی ہے اب وہ ندی نہیں ہے اب تو سور ہے گٹر ہے پورا پورے شہر کا جو گند کورا ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے اور اس کو لئی کہتے ہیں ویسے تو اس زمانے میں وہ ندی تھی تو کہتا ہے کہ یہاں یہ ایک جگہ پہ آکے یہ گکھڑوں نے یہاں پہ ایک طلاب بنا دیا بہت بڑا سا اور میں نے گکھڑوں سے پوچھا یہ جہانگیر لکھ رہا ہے اپنی تزک میں کہ میں نے گکھڑوں سے پوچھا کہ پہن یہ کتنا گہ رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کا کسی کو نہیں پتا یہ کتنا گہ رہا ہے یہ طلاب کیونکہ یہ اس کے اندر مگر مچ رہتے ہیں اور وہ جانوروں کو نقصان پوچھاتے ہیں تو بندہ تو اندر جانے کی حمد نہیں کرتا تو جہانگیر نے کہا اچھا مگر مچ ہے چلو چیک کرتے ہیں اس نے جناب ایک بھیڑ منگوائی اور اس کو جیسے کہتے ہیں نا وگا کے پانی سٹیا تو وہ بھیڑ جو تھی وہ تیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی تو جہانگیر نے کہا مگر مچ تو کوئی نہیں آیا تو گکھڑوں نے کہا ہوگا کہ نہیں نہیں ہے سر آپ زیادہ مطلب ہے خوبصورت نہ بنیں پکڑے جائیں گے تو اس نے ایک فراش کو فراش جو کہ خدمتگار ہوتے ہیں اس آدمی کو کاکچل بھی دہ اتر جا اس بھی غریب نے پتہ نہیں کتنی بد دعائیں دی ہوں گی جہانگیر کو شاید وہ اسی لیے یہ ہوا کہ پھر جہانگیر کے جو بچے تھے یا شاہ جہان جو تھا وہ اس سے نراض ہو گیا لڑ بڑ کے چلا گیا وہ تھٹھا میں جا کے رہا کچھ سال لیکن بارال بد دعا اس فراش نے ضرور دی ہوگی اس کو بیچ میں پھینکا گیا کہ تُو جا ذرا دیکھیں مگر مچ تجھے پکڑتا ہے تو بادشاہ لوگ بھی عجیب ہوتے تھے یعنی پاگلپن کا بھی آنت ہے تو وہ فراش بھی زندہ سلامت نکل آیا تو پتہ چلا کہ کوئی مگر مچ وغیرہ نہیں ہے میں نے بتایا آپ کو کہ راولپنڈی میں تھا پھر وہ اس نے ہمیں وہاں کی کچھ تفصیل بتائی پھر وہ سرائی خربوزہ کی بات کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ پہنچا جس کا نام ہے کالا پانی اور ہندی زبان میں کالا پانی کا مطلب ہے کالا پانی اس نے پہلے تو اپنی تس کیونکہ وہ ترکی میں لکھ رہا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ اس نے بتانا تھا نا کہ کالے پانی کا مطلب کیا ہے تو وہ اس نے بتایا وہ دراصل کالا پانی نہیں تھا وہ کالا کی سرائے تھی اور جہاں اب اگر ٹیکسلا آپ سے گزر رہے ہیں اب تو خیر وہ کڑماس والا بزار بن چکا ہے وہ جو پہلے بس ٹاپ گیا کرتا تھا ٹیکسلا کا اور آبادی ٹیکسلا کی تھوڑی سڑک سے ہٹ کے تھی تو وہ کالا کی سرائے کہلاتا تھا وہاں پہ بھی کوئی پرانی سرائے تھی اور پھر وہ اس سے آگے کہتا ہے کہ ایک کوتل آتی ہے ایک درہ آتا ہے پاس آتی ہے اس کا نام ہے مارگلہ مار کا مطلب کاٹنا اور گلہ کا مطلب کافلہ تو یہاں پہ جو گکھڑ لوگ تھے وہ کافلے لوٹا کرتے تھے یہ ویسے بات کچھ ماننے والی ہے کیونکہ وہ جب آپ مارگلہ کے درے میں داخل ہوتے ہوں گے تو ظاہر ہے لوٹ مار ہوتی ہوگی وہاں پہ اور اگر آپ ابھی کسی پٹھواری بولنے والے سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جی مار تو مار کا مطلب تو کاٹنا لیکن گلہ یہ گلہ کاٹتے نا یہ گلہ کاٹنے والی پاس آئی ہے تو دونوں باتیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ جو ہے گکھڑ لوگ یہاں پہ لوٹ مار کیا کرتے تھے تو آج یہ جو چھوٹی سی داستان تھی یہ صرف یہ تھی کہ میں سرائے خربوزہ کو ریکارڈ کر دوں کیونکہ یہ اور چند دنوں کی بات ہے یہ سرائے خربوزہ کا جو یہ آپ تصویریں پھر دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہیں رہیں گی اور کسی کو یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ یہاں پہ اس کو خربوزہ کا نام کیوں دیا گیا تھا اور یہاں پہ کیا کبھی سرائے ہوتی تھی کہ نہیں کیونکہ دھانے والے بلکل نہیں مانیں گے کہ یہاں پہ سرائے تھی کبھی